اب بات کرتے ہیں پردیش میں بیتے روز سے آرم خوے کشوروں کے ٹیکہ کرنا بھیان کی پردیش میں پندرہ سے اٹھارہ ورش تک کے کشوروں کو کرونا رودھی ویکسین لگانے کے ابھیان کے اتصاہ وردھک پرینام سامنے آ رہے ہیں ٹیکہ کرن کے پہلے دن لکشے سے دس ہزار ادھک بچوں کو کرونا ویکسین ٹیکہ لگایا گیا سرکار نے پہلے دن اس سے ہزار کشوروں کو یہ ویکسین لگانے کا لکشے رکھا تھا اس کے وپریت نبے ہزار کشوروں کو یہ ویکسین دی گئی کانگڑا زلہ میں اس آئیو ور کے کشوروں میں ویکسین لگوانے کو لے کر خاصا اتصاہ نظر آیا جہاں پندرہ ہزار کے لکشے کے مقابلے بیس ہزار سے ادھک بچوں کو پہلے دن یہ ویکسین لگائی گئی کانگڑا کے اے ڈی سی راہل کمار نے کہا کہ زلے میں کشوروں کو ٹیکہ کرن کے دوسرے دن آج ایک سو پچپن ٹیکہ کرن کے مادہم سے یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نردھارت آئیو والوں کو کور کرنے تک ٹیکہ کرن کا یہ آبھیان جاری رہے گا ٹیکہ کرن کے دوران کوویڈ نیوموں کا بھی کڑائی سے پالن کیا جا رہا ہے کل سے ہم نے پندرہ سے اٹھارہ سال کے یواؤں کا ویکسینیشن سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم نے ٹارگیٹ اپنا جلے میں فکس کیا تھا کہ پندرہ ہزار کی قریب ایک دن میں ویکسینیشن ہو جائے لیکن ہمارا جو ریسپونس رہے کافی اچھا رہا ہے تو کل ٹوینٹی ون تھاؤزن کے قریب یواؤں آگے آکے ویکسینیٹ ہوئے ہیں یہ ہمارے لئے بہت اچھی خبر ہے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے ایسٹی میٹڈ پاپولیشن ہے وہ اٹی ٹو اٹی فائیو تھاؤزن ہے تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ within a week یہ ٹارگیٹ ہم اچھیو کر لیں گے جیسا ہے کہ ہماشل کا جو سیکنڈ ڈوز کا جو ہمارا ٹارگیٹ تھا 100% کا سیم ٹو سیم ہم جو ہمارے 15 to 18 کی یواؤں کا ہے وہ بھی ہم جلدی اچھیو کر لیں گے